کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اور کیا اسی زہر کے اثر کرنے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تھے اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اہل سنت کے معروف عالم اپنی معتبر کتاب المستدرک میں لکھتے ہیں کہ دعوت بن یزید کہتا ہے کہ میں نے شعبی سے سنا کہ اس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم رسول خدا کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا اسی طرح اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے اسی مطلب کو عبداللہ بن مصود سے نقل کیا ہے کہ اگر میں نو بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لئے زیادہ پسندی داتر ہے اس سے کہ میں ایک بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا کیونکہ خداوند عالم نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے ابو بکر عبدالرزاق بن حمام اززاہری احمد ابن حنبل ابن کسیر اور علامہ جلال الدین سیوتی ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے حاکم نشاپوری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط صحت کے مطابق صحیح ہے شیعہ علماء میں سے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائیس سفر کو مدینہ میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے اسی طرح مرحوم شیخ توسی اور علامہ ہلی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے رہی یہ بات کہ کس نے اور کب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تو تاریخ میں یہ بات واضح طور پر نہیں لکھی اس لیے کہ خائن ہاتھوں اور ناپاک قلموں نے تاریخ اسلام کے بہت سے حقائق کو تحریف کر دیا ہے اس تحریف اور خیانت کو اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب حق کو باطل سے جدا کرنا بہت ہی مشکل اور سخت ہو گیا ہے لیکن محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم اور ان کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا کی بیماری کے دوران زبردستی ان کے موں میں دوائی ڈالی انہوں نے اشارے سے کہا کہ مجھے دوائی نہ دو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کا دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا اور جب رسول خدا تندرست ہو گئے تو فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھر میں جس نے بھی مجھے دوائی دی تھی تو اب ان سب کو میرے سامنے وہی دوائی پلاؤ غیر از عباس کہ اس نے تم لوگوں والا کام مجھ سے انجام نہیں دیا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو کتاب دیات باب قصاص میں ذکر اور نقل کیا ہے یعنی جس نے بھی رسول خدا کو جان بوچ کر خلافت کی خاطر زہر دیا تھا چودہ سو سال سے ابھی تک اس پر قتل کی دیت اور قصاص باقی ہے وہ دیا اور قصاص انشاءاللہ اسی رسول خدا کے بیٹے اور جانشین یعنی کہ حضرت مہدی امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ پردہ غیبت سے ظاہر ہو کر لیں گے ابن حج اسقلانی نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے زوردستی رسول خدا کے منع کرنے کے باوجود دوائی کو ان کے موں میں ڈالا ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ماننے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح صحیح کتابوں میں وارد ہوئی ہے تو کیوں حضرت عائشہ اور وہ لوگ کے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کیا اور ان کے منع کرنے کے باوجود زبردستی ان کے موں میں دوائی ڈالی کیا پروردگار عالم نے قرآن میں نہیں فرمایا جو حکم بھی رسول خدا تم کو دیں اس کی اطاعت کرو اور جس گناہ سے بھی تم کو منع کریں اس کو چھوڑ دو اور خدا سے ڈرو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے سورہ حشر آیت نمبر سات دوسرا سوال کیوں حضرت عائشہ رسول خدا کو دوسرے عام مریضوں کی طرح سمجھ رہی تھی کیا پروردگار عالم نے خود نہیں فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنَّا حُوَىٰ اِلَىٰ وَحِیِ يُحَىٰ وہ ہرگز ہوا و حوث کی وجہ سے بات نہیں کرتا بلکہ وہ جو بھی کہتا ہے فقط وحی کی وجہ سے کہتا ہے سورہ نجم آیت تین اور چار تیسرا سوال کیوں حضرت عائشہ نے سوچا کہ ہر مریض حتی رسول خدا دوائی کھانے کو پسند نہیں کرتا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل ان بندوں سے بھی کم تھی کہ جو اس وقت رسول خدا کے کمرے میں موجود تھے اور رسول خدا کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کونسی چیز ان کے لئے مفید ہے اور کونسی چیز مفید نہیں ہے اور سب سے عجیب یہ ہے کہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول خدا ہوش میں آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جنہوں نے زبردستی مجھے دوائی پلائی ہے اسی دوائی کو ان سب کو بھی میرے سامنے پلائی جائے غیر از ان کے چچاب باس کو کہ وہاں پر اس وقت وہ موجود نہیں تھے کیوں رسول خدا ان کے ساتھ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں کیا قرآن نے نہیں فرمایا کہ ولا تزیرو وازیرتن وزرہ اخرہ کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ انام آیت نمبر 164 اس تفصیل کی روشتی میں سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت پر عشق بہانے چاہیے کہ وہ رسول اس امت کے ہاتھوں حتی اپنے گھر میں بھی کتنا مظلوم تھا کہ اس دنیا سے مسموم ہو کر رخصت ہوا کیا یہی عجر رسالت تھا کیا یہی رسول خدا کا حق تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگا رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اور منتقم کربلا کو جل از جل اذنِ زہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار